بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے امید ہے اللہ پاک سب کے دسترحان ہرے بھرے رکھے اور ہمارا بھی آمین سم آمین آج ہمارے رحیم دسترخان میں بن رہے ہیں چٹ پٹے مزیدار گول کپے قرارے بہت ہی آسان بھی ریسپی ہے اور تھوڑی ٹرکی ہے بس اس کو بنانا اور کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے یہ میں نے میجرنگ کپ سے سوجی لی ہے آپ بھریٹ پی سیوی لے سکتے ہیں موٹی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ دو انگریڈینٹ سے گول کپے کا آٹھا تیار ہوگا اور دو کپ سوجی اور ایک کپ آٹھا میدہ بھی لے سکتے ہیں آٹھا بھی لے سکتے ہیں ہم آٹھے کی بناتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اور میں نے آٹھے سے بنائے ہیں اور یہ اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو سٹیف سا آٹھا گون لیں گے اتنا زیادہ پتلا نہیں گوننا بس نورمل سا تھوڑا سٹیف ہوئے اور بس اس کو کور کر کے جیسے آٹھا گون کے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے گھنٹے کے لئے رکھ لیں اس کے بعد اس کو کپڑا دے دیں ضرور کور کر دیں گیلے کپڑے سے کیونکہ اس کے اوپر وہ پاپڑی سے نہ جم جائے بھریک سی روٹی بیل نہیں ہے تھوڑا سخت آٹا ہوگا تو ظاہرہ تھوڑا زور لگتا ہے بھریک سی روٹی بیل نہیں ہے گول ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ تہہ نہیں ہوگا گول ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے گول جتنا بڑا آپ کا موں تو نہ بڑا گول بنا لیں تو چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں بڑا بھی بنا سکتے ہیں ایسے اتنی ضرورت کیا اتنے بڑے بڑے بنانے کی چھوٹا بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے تو یہ میں نے نورمل بنایا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا بہت ہی چھوٹا بھی بنا لیا تو ویسے ہم نورمل ہی تھوڑے سے چھوٹے بناتے ہیں تو یہ ساری بریک سی پیڑا کر کے اور اس کی وہ کاٹ کے نکال لی ہیں اب اس کو تیز گرم آئل میں فرائی کرنا ہے بس اس کا یہی سٹیپ ہے ایک آدھا ضائع بھی ہو جائے آپ چیک کر لیں بنا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیز گرم آئل میں میڈیم ہائی آنچھ رکھنی آئل کی اور اس کو ایسے پریس کریں گے آپ کسی بھی چیز سے پریس کر لیں اس سے پریس کر لیں جس سے یہ سٹینر سے نکالتے ہیں یا آپ چمچ سے سیدھے والے چمچ سے پریس کر لیں آپ اتنا اس کو پریس کریں گے تو وہ خود بخود ہی اوپر آ جائے گا جب یہ دیکھیں میں پریس کر رہی ہوں یعنی زور بالکل زور لگا کے بھی نہیں کرنا لیکن ذرا سا تھوڑا اس کو پریشر دین ہے جیسے ہی آپ دیکھیں گے جب وہ اوپر آ رہا ہوگا وہ خود بخود آپ کا ہاتھ بھی آپ کو محسوس ہو گئی اوپر آ جائے گا بس یہی اس کی ٹرک ہے ورنہ اگر آپ نے اس کو پریشر نہیں دیا تھوڑا سا تو یہ پھولے گا نہیں تو وہ وہ ویسے کہتے ہیں نا جس چیز کو جتنا دباؤت نہیں وہ پریس ہو کے اوپر پھولتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایک وہ سینگ بھی ہے کچھ تو وہ اگر آپ کو پتا ہے تو اس کے ساتھ میری کمنٹس میں شیئر کریں میرے ساتھ تو بس اس کو دبانا ہے پریس کرنا ہے تو یہ پھول کے اوپر آ جائے گی اور بس یہی اس کی ٹرک ہے بس یہ گول کپے ایک ایک دو دو ہی بنیں گے اور بہت دیر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا محنت کا کام ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا وہ پیچھے گول کپا تھا تو یہ پریس نہیں ہوا صحیح طرح سے تو دیکھیں نہیں ہوا یہ نہیں ہے یعنی پورا نہیں پریس ہو کہ وہ پھولا نہیں گول نہیں آیا بس یہی اس کی ٹرک ہے بس یہ بھی میں نے اسی لئے آپ کو دکھایا تھا کہ یعنی ظاہر خراب تو ہوئی جائے خراب کیا ہونے اس نے کھانے والا تو پھر بھی ہے ہم نے کون سزایا کرنا ہے تو بس آپ اس کو ہر ایک گول کپے کو بہت محنت ہے ایک ایک دو دو پیار سے بنتے ہیں یہ کھانے میں بلکل پانچ منٹ لگتے ہیں ایک پلیٹ کھائی جاتی ہے ماشاءاللہ لیکن کافی زیادہ بن گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کافی تھوڑے سے نہیں بھی پولے تھے وہ میں نے بلکہ دکھانے تھے وہ میں نے دکھائے نہیں وہ بھی ہم نے کھا لی ہے وہ بھی مطلب کرسپی ہی بنے تھے لیکن وہ پریس نہیں ہوتے تو ظاہرہ اس کی خوبصورتی نہیں آتی تو اس کو جتا آپ ایسے پریس کریں گے وہ اتنا ہی پھول کے اوپر آ جائے گا بس زیادہ براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا ایک طرف سے ادھر سے ہو جائے دوسری طرف سے ہو جائے اور نکال لیں کیونکہ یہ زیادہ اگر براؤن براؤن سے ہوئیں گے تو کڑوے بھی ہو جاتے ہیں بس یہی ہے اس کا سارے میں نے اسی طرح اس کو فرائی کر لی ہے اور آپ کو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں سب سے ریکویسٹ ہے کہ تین چار منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز اس کو کمنس کیا کریں لائک کیا کریں وانا یہ سارے سپیم میں چلے جاتے ہیں سارے اور اس امید ہے سب لوگ کون کو پسند آ رہی ہوگی یہ بھی ایک فرمائشی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کسی نے مجھے کہا تھا کہ گول کپے بنانے سکھا دیں تو یہ دیکھیں اتنے مزیدار ہے میں چک کر کے آپ کو بتاتی ہوں بہت کرسپی بنے اس کو ایک دن رکھیں گے نا دو دن رکھے رہے ایک دن رکھے تو پھر اگلے دن یوز کریں جیسے میں رات کو بنے تھے ہم نے اگلے دن کھائے تھے بہت اچھے بنتے ہیں یہ 300 گرام ڈائیسو گرام کی املی کا پیکٹ تھا اس کو میں نے 2 لٹر پانی میں بھی گھو دیا ہماری ہنرم سی آتی امیلی آپ کے جیسے آتی اس کے مطابق یہ میں چاٹ مسالہ لیا خٹائی پورڈر بھی اس کے اندر ڈال دیا ایک ٹیبل سپون گر لیا اس کو چھوٹے چھوٹا پیس لیا اور یہ سونٹ ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے میں چاٹ مسالہ جو گھر میں بنا اس میں بھی سونٹ ڈالتی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے زیرا لینا بھونا اور کٹا ایک ٹی سپون بھر کے جوائن لی ہے اور اس کو بھی پیس لیا تھا تھوڑا سا اور کالا نمک لیا آپ املی میں نمک چک اس کے مطابق ڈالیں ہماری املی میں نمک ہوتا ہے اس وجہ میں کام ڈالا اور دو ٹی ہم لوگ شروع سے براون س ہی ہوتا ہے اس میں پدینے کی سونٹ کی بہت اچھی خٹائی میں جو ہے اس کی وہ آتی ہے ایک وہ ٹیسٹ اس ہی سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اس کے کھٹے کا اور بہت ہی مزیدار اور املی کی میٹھی چٹنی جو ہوتی ہے اس کو ساتھ سرپ کر لیں اس میں تھوڑا سا گھر آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال زیادہ کھٹا پسان دے تو گھر تھوڑا ڈال لیکن ذرا سا گھر ضرور ڈال چینی ڈال گھر ڈال میرے پاس تو گھر تھا ہم لوگ تو گھر کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں ٹوٹ جاتا تو بس یہ دیکھی اس طرح کا میں نے سارا اس کا جو بیچ میں سے نکلا پلپ اس کو ڈرین کر لیا اور برف ڈال کے مزیدار سا کھٹا تیار ہے اور بہت ہی مزیدار کرسپی بنے آپ اس کے اندر آلو چنے اور میٹھی چٹنی میں نے تھوڑی چٹنی اس کو میں نے تھوڑا پتلا کر اس کو ساتھ جو لوگ کھٹا نہیں پسند کرتے وہ میٹھا کھا لیں اور کھٹے کے اندر میٹھا مکس کر لیں اگلی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کریں بہت اچھے گول کپے کرسپی بنیں گے دعاوں میں یاد رکھیں ریکویسٹ ہو فرمائی شو ضرور بتائیں کمینس میں اور سب لوگ بہت بیزی ہیں پاکستان میں بھی آج کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رہا ہماری سب سے ریکویسٹ ہے سب پوری ویڈیو ووچ کریں اور کمینس ضرور کریں لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اور نئے آنے والے بیل